بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں گجرے لبنانے لگی ہوں یہ دو کلو گاجریں اور ایک کپ چاول اس کو گاجروں کو قدو کش کیا تھا اور چاولوں کو بگو کے میں نے آدھے گھنٹے کے لیے رکھا تھا اور اس کو میں نے گلالی ہے یہ دیکھیں بیلیو میں نے کہاں بہت لمبی ہو جائے گی اور یہ دو کلو گاجریں اور ایک کپ چاول اس کو میں نے اچھی طرح سے گلالی ہے اب اس میں ڈالیں گے دور گاجریں اور چاول ہمارے اچھی طرح سے گل چکے ہیں اب اس میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم موسیقی 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 آستا آستا پککی سب اللہ موسیقی 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 کم از کم دو لیٹر دودھ ڈال دیا ہم نے ابھی میں تھوڑا سا اور ڈالوں گی یہ تھوڑا سا نیچے چلا جائے ایسا نہ ہو کہ باہر ہی یہ گرنا شروع ہو جائے ابھی اس میں تھوڑا سا دودھ اور ڈالوں گی میں بیس کو ڈپ کے پکائیں گے بیس کو ڈپ کے پکائیں گے اس میں جتنا زیادہ دودھ ہوگا اتنا ہی زیادہ یہ مزے کا بنے گا بیس کو ڈپ کے پکائیں گے 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 اگر نیچے اگر نیچے لگ جائے تو جلے کی سمیل بہت بری ہوتی ہے وہ سارا گجریلا فراب کر دیتی ہے یہ دیکھیں جی اس ٹیج پہ ہم چینی ڈالیں گے اس میں اپنے ٹیسٹ کے ساب سے چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے ساب سے ڈالیں ساتھ ساتھ چینی بھی پانی چھوڑے گی اور ساتھ ساتھ پکتا رہ گئے یہ ونٹر سپیشل ریسپی ہے سردی کے موسم میں گاجریں بہت سستی ہیں آج کل بہت خوبصورت ہیں گاجروں کو انجوائی کریں گجریلا بھی بنتا ہے اس کا مربع بھی بنتا ہے اور بہت ہیلڈی ہوتا ہے یہ یہ دیکھیں گجریلا اس طرح کا تیار ہویا گی ابھی اس کو دس سے پندرہ منٹ اور لگیں گی پھر یہ اچھی طرح مکس ہو جائے گا آپس میں یک جان ہو جائے گا دودھ گجریں اور چاول سٹیج پہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی ضرور کر دیا کریں بہت محنت سے آپ کے لئے ویڈیو تیار کرتے ہیں تو لائک اور شیئر تو حق بنتا ہے نا یہ دیکھیں جی اور کامٹس میں مجھے ضرور بتانا کہ گجریلا کس کس کو پسند ہے انشاءاللہ کسی لنگاجر کا مربع بھی بناوں گی اور کامٹس میں مجھے یہ ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگتی ہے یہ دیکھیں جی آپ کو یہ باہر گرنے لگا ہے یہ زیادہ پکتا ہے یہ کڑائی کے ڈکن سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیسی طرح ڈکڑا ہے یہ دیکھیں جی جلیلا بان کے تیار ہو چکے ہیں اور اب آپ کے ساتھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی جلیلا بان کے تیار ہو چکے ہیں اور اب یہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوگا پھر میں اس کو ڈیشوک کروں گی ابھی بہت گرم ہے یہ دیکھیں جے یہ جان ہو گیا تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دیتی ہوں پھر میں اس کو ڈیشوک کروں گی پھر فائنل لک آپ کو دکھاؤں گی اب میں اس کو کروں گی ڈیشوک بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی ضرور کر دیا کریں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور مزید اچھی سے اچھی ویڈیو بنانے کی کوشش کرتے ہیں مجھے یہ سیمپل اچھا لگتا ہے اس لئے میں اس کے بیچ میں کچھ نہیں ڈالتی ماشاءاللہ بہت مزے کا بنائے کومنٹس میں مجھے ضرور بتانا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ہے ملتے ہیں پھر کسی نئی ریسپی یا کسی نئے لوگ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں مارک شوش تو pies